شری رادھا کرشنائے نمو نمہا سرپتہ میں جنادن بھگوان شری رادھا کرشن کے چرن کملوں کی وندنہ کرتا ہوں آپ سبھی بھکت جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں آج میں آپ سبھی بھکت شوتا جنوں کے سممک شری گرک سہیتا کے دوارکہ کھن سے ایک اتی ہی سندر کتھا کو ساجہ کرنے والا ہوں جس میں ہمیں شری گوپی چندن کے اطم دیوے مہاتمے کا گیان ہوگا ساکشات گوپیوں کے انگ سے پرکٹ گوپی چندن و اتی انمول اور دیوے وسطو ہے جو ہمیں نت بھکتی بھاؤ سے اپنے انگوں پر انو لیپن کرنے سے شد بھکتی پدان کرتی ہے اور ساکشات بھگوان کے پرم دھام میں پدھارنے کا ادھیکاری بنا دیتی ہے ہم سبھی نت پوجہ پاٹ میں اس چندن کا استعمال کرتے ہیں اور آج اس کے مہاتمے کے شون سے آپ سبھی اس چندن کی مہمہ کو جان کر بھکتی بھاؤ سے گد گد ہو جائیں گے کتھا اس گرند میں اس پرکار سے وڑنیت ہے شینارہ جی کہتے ہیں راجن اب گوپی بھومی کا مہاتمے سنو جو پاپ ہاری اتم تیت ہے اس کے شون مات سے کرم بندھن سے چھٹکارہ مل جاتا ہے جہاں گوپیوں نے نواز کیا تھا اس نواز کے کارن ہی وسطان گوپی بھومی کے نام سے پرسد ہوا وہاں گوپیوں کے انگ سے اتپن گوپی چندن اپلبد ہوتا ہے جو اپنے انگوں میں گوپی چندن لگاتا ہے اسے گنگا سنان کا فل ملتا ہے جو صدا گوپی چندن کی مدراؤں سے مردت ہوتا ہے ارثات گوپی چندن کا چھاپا تلک لگاتا ہے اسے پرتدن مہا ندیوں میں سنان کرنے کا پنفل پرابت ہوتا ہے اسے سہستر اشور میگ اور سو راجسوی یگے کا فل پرابت ہوتا ہے سب تیرتھوں کا سیون دان اور رتوں کا نشتھان بھی پرابت ہوتا ہے نسندے ونت گوپی چندن لگانے ماتر سے کتارت ہو جاتا ہے گنگا کی مٹے سے دگنا پن چترکوٹ کی رج کا مانا گیا ہے اس سے بھی دس گنا پن پن پنچ بٹی کی رج کا ہے اس کی اپیکشہ بھی سو گنا پن گوپی چندن رج کا ہے گوپی چندن کو تم ورندہ ون کی رج کے سمان سمجھو جس کے شریر میں گوپی چندن لگا ہو وہ سیکڑو پاپو سیوکت ہو تو بھی اسے یمراج بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے پھر یمدوتو کی تو بات ہی کیا ہے پاپی ہونے پر بھی جو پرش پتی دن گوپی چندن کا تلک دھارن کرتا ہے وہ شریحری کے گولوگ دھام میں جاتا ہے جہاں پراکرت گنوں کا پرویش نہیں ہے اب سنو سندھو دیش کا ایک راجہ تھا جس کا نام دیرگ باہو تھا وہ اننیائے پون جیون بتانے والا دشتاتمہ اوسدہ ویشہ سنگ میں رت رہنے والا تھا اس نے بھارت ورش میں سیکڑو برمہ ہتھیائے کی تھی اس دوراتمہ نے دس گھر وطی سریوں کا وط کیا تھا اس نے شکار کھیلتے سمیں اپنے بان سمہوں سے کپیلا گوو کی ہتھیا کی تھی ایک دن وہ سندھو دیش یہ گھوڑوں پر چڑھ کر مر گیا کے لیے ون میں گیا وہاں اس کے کوپت منتری نے راج کے لوپ سے اس مہاں کھل نریش کو تیخی دھار والی تلوار سے اس ون میں ہی مار ڈالا اس کو پرتوی پر پڑا اور متیو کو پرابت ہوا دیکھ یم کے سیوک باندھ کر پرس پر ہرش پرکٹ کرتے ہوئے اسے یم پوری لے گئے اس پاپی کو سامنے کھڑا دیکھ بلوان یمراج نے ترنت ہی چترگپت سے پوچھا اس کے یوگ کون سی یاتنہ ہے چترگپت نے کہا مہاراج نسندے اسے چوراسی لاکھ نرکوں میں باری باری سے گرائے جائے اور جب تک چندرمہ اور سور ودھمان ہے تب تک یہ نرک کا کشت بھوکتا رہے اس نے بھارت وش میں جم لے کر ایک شن بھی کبھی پرنے کرم نہیں کیا ہے اس نے دس گروتی سریوں کی اور اسنکھ کپلہ گوو کی ہتیا کی ہے اس کے سوا ون پشیوں کی ہتیا تو اس نے ہزاروں کی سنکھیا میں کی ہے اس لیے دیبتا اور برامنوں کے نندہ کرنے والا یہ مہان پاپی ہے شینارہ جی کہتے ہیں راجن اس سمیں یم کی آگیا سے یمدوت اس پاپ آتمہ کو لے کر کمبھی پاک نرک میں لے گئے جس کا دیرک وستار ایک سہستر یوجن کا تھا وہاں وشال کڑا میں تپایا ہوا تیل بھرا تھا اس کھولتے ہوئے تیل میں فین اٹھ رہے تھے یمدوتوں نے اس پاپی کو اسی کمبھی پاک میں گرا دیا اس کے گرتے ہی وہاں کی پرلیگنی کے سمان پرجلت اگنی تتکال شیطل ہو گئی ودہرات جیسے پرلات کو کھولتے ہوئے تیل میں فیکنے پر وشیطل ہو گیا تھا اسی پرکار اس پاپی کو نرک میں گرانے سے وہاں کی جوالہ شانت ہو گئی یمدوتوں نے اسی سمیں یو چتر گھٹنا مہاتمہ یم کو بتائی چتر گپت کے ساتھ دھرم راج بڑی چنتہ میں پڑے اور سوچنے لگے اس نے تو بھوتل پر چھن بھر بھی کوئی کبھی پنن نہیں کیا نریشور اسی سمیں دھرم راج کی صبح میں ویاس چی پدھارے ان کی ودھی پوروک پوجا کر کے پرم بدھیمان دھرماتمہ دھرم راج نے انہیں پرنام کر کے پوچھا شریعہ مراج بولے بھگون اس پاپی نے پہلے کبھی کوئی سکرت نہیں کیا اس لئے جس میں فین اٹھ رہا تھا ایسے کھولتے ہوئے تیل سے بھرے ہوئے کمبی پاک کے مہان کڑا میں اس کو فیکا گیا تھا اس کے ڈالتے ہی وہاں کی آگ تتکال شیطل ہو گئی اس سندے کے کارن میرے چت میں نشہ ہی بڑا کھید ہے شیویازدیر جی نے کہا مہاراج پاپ پننے کی گتی اسی پرکار بڑی سوکشم ہوتی ہے جیسے سمپون شاستروں کے ودوانوں میں شریش پرگیاوان پرشوں نے برمک کی گتی سوکشم بتائی ہے دیو یوک سے اس کو سویم ہی پرتکش ایوم سارتھک پننے پرابت ہو گیا ہے مہامتیں جس پننے سے وشد دوہ ہے اسے بتاتا ہوں سنو جہاں کسی کے ہاتھ سے دوارکا کی مٹی پڑی ہوئی تھی وہیں اس پاپی کی مٹی ہوئی ہے اس مرتکہ کے پربھاو سے ہی یہ پاپی شد ہو گیا ہے جس کے انگ میں گوپی چندن کا لیپ ہو وہ نر سے نارائن ہو جاتا ہے اس کے دشن مات سے تتکال برمہتیا تک چھوٹ جاتی ہے چھنارہ جی کہتے ہیں راجن یہ سن کا دھمراج اسے لے آئے اور اچھا نسار چلنے والے ایک وشیش ویمان پر اسے بیٹھا کر انہوں نے پرکتی سے پرے ویکنٹ دھام کو بھیج دیا گوپی چندن کے شریعہ پرتاب کا گیان ان کو اکسمات اسی سمیں ہوا راجن اس پرکار میں نے تمہیں گوپی چندن کی مہیمہ بتائی جو شریشت منش گوپی چندن کے اس مہاتمے کو سنتا ہے وہ مہاتمہ شریقرشن کے پردھام میں چلا جاتا ہے اس پرکار سے آج کی اکثہ یہی سمپن ہوتی ہے شبن کرنے کے لئے اور اپنا بہو مولے سمیں دینے کے لئے آپ کو دھنے بات شریرادہ کرشنائے نمون مہا